نماز سُمَّ يَرْجِوَ الْاقَوْمِهِ پھر وہ واپس جاتے الْاقَوْمِهِ اپنی قوم کی طرف کون واپس جاتے معاد بن جبل فَيُسَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَا تو انہیں وہ یہ نماز پڑھاتے فَيُسَلِّي بِهِمْ وہ نماز پڑھاتے بِهِمْ ان کو کن کو اپنی قوم کو تِلْكَ الصَّلَا یہی نماز کون سی اشار کی معاد بن جبل کا تعلق کس قبیلے سے ہے بنو سلیمہ اور یہ قبیلہ مدینہ سٹی سے باہر آباد تھا معاد بن جبل رضی اللہ عنہ کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھیں چنانچہ وہ عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھتے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں یہی نماز پڑھاتے اب ایک نماز دو بال پڑھنا جائز ہے جائز نہیں ہے عام طور پر تو یہ سپیکر بند کریں بھئی جن کا سپیکر کھلا ہوا ہے تو معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ نماز دو بار پڑھتے تو ایک بار ان کی نماز فرد ہوتی اور ایک بار ان کی نماز نفل ہوتی اس کا مطلب ہے کہ ایک بار انہوں نے جو نماز پڑھی وہ عشاء کی ہے اب دوسری بار نوافر ادا کی ہیں یہ تو ہوا اس حدیث کا ہلکا سا مفہوم اس حدیث کو رویت کے امام بخاری نے نمبر ہے اس کا سات سو سیون زیرو زیرو اور امام مسلم نے نمبر ہے چار سو پین سٹھ فور سکس پائیو تو یہاں پہ جو مسئلہ اختلافی ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام نفل نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کے پیچھے کوئی فرد نماز پڑھ سکتا ہے امام مالک کا اور ہنفی لوگوں کا یہ موقف ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے اور یہی امام احمد کا مشہور و معروف مذہب ہے اور اسی مذہب کو ان کے اکثر اصحاب نے اختیار کیا ہے ان کے اکثر اصحاب نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے دلیل کیا ان کی دلیل ان کی یہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی افتدا کی جائے فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ اس لیے تم امام سے اختلاف نہ کرو اب جب امام نفل نمات پڑھا رہا ہے آپ اس کے پیچے فرد نمات پڑھ رہے ہیں تو آپ اور امام کی نیت میں کیا ہو گیا اختلاف ہو گیا تو اس عدیث کے پیش نظر ایسا کرنا جائز نہیں ہے دوسرا موقف یہ ہے کہ ایسا کرنا درست ہے یہ موقف ہے عطا بن عبی ربا کا یہ موقف ہے امام اہل الشام امام اوزائی کا یہ موقف ہے امام شافی کا اور اسی بارے میں ایک رویت ملتی ہے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ سے یعنی کہ امام احمد سے کتنی روایات ہو گئیں دو میں بار بار اس موضوع پہ توجہ دلا رہا ہوں اور آج پھر توجہ دلاؤں گا بہت سے لوگ یہ سمتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے شاید تقلید کرنا بہت آسان ہے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کیا سمتے ہیں بہت سے لوگ کہ عام آدمی کے لیے تقلید کرنا کیا ہے آسان ہے قرآن و حدیث سے مسئل آخذ کرنا بڑا مشکل ہے اور ہمارے کئی بھائی اللہ ان کو ہدایت دے وہ کیا کرتے ہیں عرب علماء کرام میں سے کسی کا ایک کلپ اٹھا لیتے ہیں اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اور یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے ان کو علماء کرام کے مختلف دروس میں سے مختلف فتاوہ میں سے وہیں فتاوہ پسند آتے ہیں جو مرجوع ہوں لینے کہ عرب علماء کرام خصوصاً سعودی عرب کے علماء کرام قابل احترام ہیں عقیدہ کے معاملے میں ان کی بڑی جہود ہیں فقہ کے معاملے میں بھی الحمدللہ ہم ان کے علم سے پیدا اٹھاتے ہیں لیکن بارحال انسان ہیں کہیں کہیں وہ بھی ایسا قول اختیار کر لیتی ہیں جو مرجوع ہوتا ہے خصوصاً آخری زمانی میں شیخ بن عباد رحمہ اللہ اور چیز تھے شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ اور چیز تھے شیخ بن عباد رحمہ اللہ کے عام طور پر فتاوہ صحیح احادیث کے قریب قریب تھے اور ان میں مرجوع قول تلاس کرنا کچھ مشکل ہوتا ہے شیخ بن عباد رحمہ اللہ چونکہ حدیث کا بہت احتمام کرنے والے تھے لیکن جو بعد میں علماء اکلام آئے ان میں سے کئی ایسے ہیں جو حدیث کے معاملے میں کمزور ہیں اب ہمارے کئی ایسے بھائی ہیں جن کا ذہن تقلیدی ہے ذہن ان کا کیا ہے؟ تقلیدی ہے اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ علماء اکلام کے اقوال میں سے فتاوہ میں سے ان کا انتخاب کرنا ہے جو مرجوع قول کے اوپر مشتمل ہوں اور اس کا اردو تنجمہ کر کے اردو والے لوگوں میں عام کر دینا ہے آپ نے اپنی نصیب کی بات ہے ایک یعنی کہ صورت یہ بھی تھی کہ ان کے جو راج اقوال پہ مشتمل فتاوہ ہیں ان کو نشر کرتے ہیں نہیں ان کو نہیں نشر کریں گے ایسے ایسے فتاوہ کو نشر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اردو سپیکنگ جو لوگ تقلید سے دور ہیں ان کو تقلید کی طرف لائے جائے حالانکہ اردو سپیکنگ لوگوں میں تقلید کرنے والے بہت ہیں اگر آپ کو تقلید کرنے کا شوق ہے آپ ان کے ساتھ مل جائیں پچھلے دینوں شیخ صالح فوزان حفیدہ اللہ جن کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم چھوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ ایک بڑے عالم دین ہے ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں طالبیلوں میں لیکن ان کا ایک فتوہ ہے ان سے سوال کیا گیا کہ عام لوگ مختلف مالک میں کیا کریں نماز کی معاملے میں انہوں نے کہا گیا کہا کہ وہ نماز ایسے پڑھ لی جیسے ان کے ملک میں طریقہ رائے جائے اب اس کا ایک صاحب نے ترجمہ کر دیا اور اس کو عام کر دیا مزے کی بات یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والے صاحب خود اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں ہمبلی اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں میرے چند نل پہلے بھی گفت کو کیتے اس موضوع پہ انہوں نے میرا وہ کلپ جو ہے اس کو بھی رسرگر دیا اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں ہمبلی بھی شیخ صالف حوضان کے اقوال کا تقاضی ہے کہ آپ یہاں ہیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے پاکستان انڈیا سے آپ انفی بنیں بنیں انفی بن کے دکھائیں ہمیں ہمیں پتا چلے کہ آپ واقعی شیخ صالف حوضان کے اقوال پر عمل کر رہے ہیں اور پھر یہاں کے لوگوں کے مطابق عقیدہ بھی یہیں لیں عقیدہ بھی یہیں استیار کریں یہاں کے لوگ کا کون سا ماتوریدیوں کا کیونکہ اگر عام آتمی نمات کے مسئلے میں کمزور ہے اس کو پتا نہیں چلے گا کہ راجی اقوال کیا ہیں وہ حدیث سلاس نہیں کر سکتا تو عقیدہ میں وہ کیسے معصر ہو گیا ان اقوال کا تقاضی پھر یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ میں انفی لکھیں اور انفی بن کر دکھائیں ہمیں اور پھر الحمدللہ ہمیں آپ کے اوپر کوئی رد نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ انفیوں کے اوپر رد پہلے سے موجود ہیں مشہور ہیں معروف ہیں آپ عجیب و غریب روش اختیار کی ہوئے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بھائیوں کو برہا ہدایت دے اللہ کرے کہ میری یہ گفتگو ان کی سونج میں آ جائے اور ان کی ہدایت کا سبب بن جائے میں نے شیخ صالح فوضان کے موضوع پر نمی چھوڑی گفتگو کی اس صاحب نے کیا کیا اپنے کام کی گفتگو اس میں سے لی کیونکہ جو شیخ صالح فوضان حفیداللہ کی جو میں نے تعریف کی ان سے محبت کا ادار کیا وہ ساری گفتگو کار دی تھوڑی سی گفتگو لے کے اور اس کے اوپر رد کیا جا رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ کلیپ میرے نگاہوں کے سامنے سے گزرا اس سے کچھ دیر پہلے میرے نگاہوں سے گزرا شیخ طیبان زیدی صاحب کا کلیپ اس کے اوپر بھی وہ رد کیا جا رہا تھا تو میں نے چاہا کہ شیخ صاحب کو خبردار کروں کہ دیکھیں گے آپ کے کلیپ کے اوپر رد ہے تھوڑی دیر کے پر میرا اپنا سامنے آ گیا اللہ ہدایت دے برہ ریسے بھائیوں کو تو یہاں پہ ہم اصلا کہ امام جو ہے اس کی نماز کونسی ہے نفل اور مختلی کی کونسی ہے فرض تو اس معاملے میں پہلا قول کن کہا تھا امام مالک کا اور ہنفی علماء کرام کا کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے اور یہی مشہور موقف ہے امام احمد کا اور اس کو اختیار کیا امام احمد کے اکثر صاحب نے اور دوسرا قول یہ کہ ایسا کرنا درست ہے ادھر بھی امام احمد کی رویت موجود ہے بتائیے عام آدمی کدھر جائے بتائیے امام آدمی کدھر جائے مجھے بتائیے آپ نے ایک سمجھا کہ تقلید آسان ہے پہلی بات تو یہ مجھے بتائیں امام احمد کی کتابیں پاکستانی آدمی کیسے پڑے ہندوستان کے رہنے والا آدمی امام احمد کی کتابیں کیسے پڑے امام احمد عربی میں لکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے امام احمد کی کتابیں حالانکہ عربی میں ہیں قرآن کریم کا تو پھر بھی اردو میں ترجمہ موجود ہے قرآن کریم کی تفاصیل بھی اردو میں موجود ہیں یعنی کہ اللہ ہدایت دے کیسے اتنی آسان سی بات ہے جو لوگوں کے ذنوں میں نہیں آتی اب دیکھیں عام آدمی یہاں پہ کیا کرے اب آپ کہیں گے جی جناب وہ ایک قول اختیار کرلے وہ کیسے اختیار کرلے وہ تو ہے عام آدمی اچھا دوسرے قول کے ساتھ شیخ علیہ السلام میں تیمیہ موجود ہیں اور الحمدللہ یہیں قول راجے ہے اور امام دلیل کی وجہ سے بھی اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وجہ سے بھی دوسرا قول جو ہے وہ بہتر قرار پاتا ہے لیکن عام آدمی کیسے تراش کر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول وہ کہاں سے تراش کرے گا وہ مجموع الفتاوہ کا مطالعہ کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے جو دین اللہ نے نازل کیا ہے جو احادیث نبی علیہ السلام نے دی ہیں وہ فقہی جہود کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے اور ہم فقہی جہود کے انکاری نہیں ہیں ہم تو خود الحمدللہ فقہی درست دیتے ہیں فیدہ اٹھاتے ہیں ان کا احتمام کرتے ہیں لیکن اگر آپ کوشش کر رہے ہیں عام آدمیوں کو مقلد بنانے کی حالانکہ یہ کوشش آپ کو کرنی نہیں چاہیے کیونکہ ہر طرف تقلید ہی تقلید ہے چاندی لوگ ہیں جو تقلید سے بچے ہوئی ہیں آپ کو ان کی فکر پڑ گئی ہے تو کیا دلیل ہے اب ان علمائی کلام کی جو کہتے ہیں کہ فرض نماز پڑھنے والا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے جو جو نفل نماز پڑھا رہا ہے ان کی دریل یہی حدیثوں بھی ہم نے پڑھی ہے کہ معاد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اچھا اب جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ ان کی نفل ہوگی یا ان کی وہ نماز نفل ہوگی جو اپنی قوم کو پڑھاتے تھے نہیں نفل جو اپنی قوم کو پڑھاتے تھے وہ کیا ہوگی نفل جو اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ السلام وہ کیا ہوگی وہ فرض ہوگی وہ فرض ہوگی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز کو نفل بنا لیں اور دوسری نماز کو کیا بنائیں فرض ایک تو یہ اکل کا تقاضہ ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ایک دریل بھی موجود ہے ترمجی شریف کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے دو سو انیس ٹو ون نائن کہ نبی علیہ السلام نے منا میں فضر کی نماز پڑھائی فضر کی نماز پڑھا کے آپ فارغ ہوئے مجھ سے خیف کا تذکرہ ہے تو آپ نے دیکھا پیشے دو آدمی بیٹھے ہوئی ہیں انہوں نے نماز نہیں پڑھی آپ نے ان سے پوچھا مَا مَنَعَكُمَا أَن تُسَلِّيَا مَعْنَا تم دونوں نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کام پر رہے تھے آ کر وضاہب کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ کر آئے ہیں گھروں سے مراد یہاں پہ کون سے گار ہوں گے منا میں کون سے گار ہوتے ہیں جی خیمے اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی تھے اور آدمی منا میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ نماز پڑھ کے آئے تھے تو آپ نے فرمایا ایندہ اسنا نہیں کرنا اصول کیا ہے اصول دیا آپ نے فرمایا اِذَا سَلَّئِتُمَا فِي رِحَالِكُمَا جب کبھی تم نماز پڑھو اپنے گھروں میں ثُمَّ اَتَيْتُمَا مَشْدَ جَمَاعَةٍ پھر تم آؤ اس محجد میں جہاں پہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے قیم کی جاتی ہے فَصَلِّيَا مَعَاہُمْ تُن کے ساتھ بھی نماز پڑھو فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَا یہ نماز تمہاری نفل بنے گی کونسی پہلی کے دوسری دوسری اس کا مطلب ہے کہ پہلی نماز فرض ہوا کرتی ہے دوسری نفل ہوا کرتی ہے تو یہی صورتحال ہے مُعَاد بن جبل کی تو جو نماز وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے وہ کونچی ہوئی وہ فرض ہوئی جو اپنی قوم کو پڑھاتے تھے وہ نفل اور قوم کے افراد ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ فرض ہوتی تھی تو فرض نماز پڑھی جا رہی ہے اس امام کے پیچھے جو نفل نماز پڑھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے دیگر دلائل میں سے ایک دلیل اور بھی ہے اس کو دلیل نمبر دو آپ کہہ سکتے ہیں دلیل نمبر ایک کونسی ہوئی مُعَاد بن جبل کی حدیثوں بھی آپ پڑھ لیں حدیث نمبر دو کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو نماز خوف پڑھائی جہاد کے دوران لڑائی کے دوران کتی نقطیں پڑھائیں دو پھر آپ نے اسلام پھیر دیا پھر جو اصحاب رہ گئے تھے دشمن کے سامنے کھڑے تھے جب آپ نے نماز پڑھا رہے تھے اب وہ آئے یہ چلے گئے پہلی جماعت چلی گئی وہ دوسرا گلو آیا تو ان کو آپ نے دو رکھتے ہیں پڑھائیں اور پھر آپ نے اسلام پھیر دیا اب آپ کی کتنے نقطیں بن گئی ہیں چار جبکہ نمازیں خوف چار رکھتے ہیں نہیں ہوتی کتنے رکھتے ہیں دو اور پھر آپ مسافر بھی تھے خوف کی حالت بھی ہے اور مسافر بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نماز جو آپ نے پڑھائی وہ آپ نے فرد نماز آپ پڑھ رہے تھے اور اصحاب بھی آپ کے پیچھے فرد نماز پڑھ لہے تھے اور دوسری نماز جب آپ نے پڑھائی تو آپ کے نوافل تھے اور جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ان کے کیا تھے ان کے فرائج تھے تیسری دلیل عمر بن سالمہ کی حدیث عمر بن سالمہ کون ہے جی وہ امام سات سال اللہ کو جائے خیر دے عمر بن سالمہ وہی ہیں جو ساڑھے سات سال کے بچے تھے اور نماز پڑھاتے تھے اپنی قوم کو ساڑھے سات سال کے بچے کو پر نماز فرض ہوتی ہے جی اس کی نماز کیا ہوگی نفل اور قوم کے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ان کی کیا تھی فرض اور بھی بہت سے دلائل ہیں جن کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہے جہاں تک تعلق ہے پہلے گروہ کے علماء اکرام کی دلیل کیا ان نے دلیل کیا دی تھی کہ امام جو ہے اس کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی کیا کی جائے ابتدا کی جائے فلا تختلفو علیہ تو تم اس سے اختلاف نہ کرو اس کا جواب یہ ہے کہ اس اختلاف سے مراد کیا ہے اس اختلاف سے مراد یہ ہے کہ نماز شروع کرنے میں اللہ اکبر کہنے میں سلام پھیرنے میں رکوع میں جانے میں رکوع سے اٹھنے میں ان امور میں امام کی مخالفت نہ کی جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک چیز میں مقتدی امام جیسا ہو جائے گا جب سری نماز ہوگی سورہ فاتحہ کے بعد امام معلوم نہیں کون سی صورت کی تلاوت کر رہا ہے اور مقتدی معلوم نہیں کہ صورت کی تلاوت کر رہا ہے سجدے میں ہو سکتا ہے امام تشبیعات کہے سات مرتبہ مقتدی کہے پانچ مرتبہ ہو سکتا ہے امام سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا ہو رفعی دین کرتا ہو اور مقتدی ہو سکتا ہے رفعی دین نہ کر رہا ہو تو رفعی دین نہ کرنے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز باطل ہے اس کی نماز نہیں ہوئی سنت ہے اس کو اپنانا چاہیے اور مخارفت کرنے سے گریز کرنا چاہیے تو رادی قول یہ ہوا کہ ایسا کرنا جائد ہے تو اب اس حدیث سے کون کون سے مسائل معلوم ہوئے نمبر ایک نفل نماز پڑھنے والا امام اس کے پیچھے اس کی نماز درست ہوگی جو فرد نماز پڑھ رہا ہے نمبر دو اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر امام فرد نماز پڑھا رہا ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کوئی یا سب کے سب نفل نماز پڑھ رہے ہو تو یہ بدرجہ اولا جائز ہے جب وہ جائز ہے جب کیا تھا امام کی نماز نفل تھی مکنیوں کی فرض تھی تو یہ تو بدرجہ اولا جائز ہوا نمبر تین اس سے پتا چلا کہ فرض نماز کو دو بار پڑھا جا سکتا ہے لیکن ایک بار فرض ہوگی ایک بار نفل ہوگی خصوصاً جبکہ کوئی مسلط ہو جیسا کہ یہاں پہ مسلط تھی کہ معاد بن جبل نبی علیہ السلام کے پیچے اپنی نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور چونکہ کاری تھے علم میں دوسرے لوگوں سے آگے تھے تو اپنی قوم کو نماز بھی پڑھا لیتے تھے تو ان کا نماز پڑھانا ان کی قوم کے لیے مسلط تھا اب بڑھتے ہم حدیث نمبر ایک سو تینہ کی طرف ون ون تھری عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلی احدكم فی الثوب الواحد لیس علی آتقہی منہو شید ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی ایک قپڑے میں نماز نہ پڑے جبکہ اس کے کندوں پہ منہو اس قپڑے میں سے شئی ان کچھ بھی نہ ہو کیا مفہوم ہے اس حدیث کا کہ جب نمازی کے پاس ایک ہی قپڑا ہے ایک ہی چادر ہے اس زمانے میں عام طور پر لباس لوگوں کا کیا ہوگا کرتا تھا چادریں اور چادر بھی غریب صحابہ کلام کے پاس کتنی ہوتی تھی ایک تو فرمایا جب تم ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہو تو اس انداز سے چادر کو باندھو کہ اس کا کچھ نہ کچھ عیسیٰ کس پی آ دے کندے پی آ دے اس حدیث کو رویت کے امام بخاری نے نمبر ہے تین سو انصر تھری کہ نمازی کو اس حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس کے کندے ڈکے ہوئے نہ ہو اس کے کندے ڈکے ہوئے ہونے چاہیے نماز کے علاوہ اگر مرگ کے کندے ننگے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن نماز میں اس کے کندے ڈکے ہوئے ہونے چاہیے اور یہی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بنیان پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو جواب کیا ملے گا کہ وہ بنیان جس کے بازو ہوتے ہیں اس میں نماز پڑھیں تو آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے اور اگر وہ بنیان ہے جس کے بازو نہیں ہوتے بلکہ تھوڑا بہت عیسیٰ کس کے اوپر ہوتا ہے کندے کو پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ کام چل جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ چادرک کا کچھ نہ کچھ ایسا کندے پہ ہونا چاہیے افضل یہی ہے کہ آپ اس بنیان میں نماز پڑھیں جو آپ کے کندوں کو مکمل طور پر ڈھان کریں اور اس سے بھی افضل یہ ہے کہ آپ پوری کمیز میں نماز پڑھیں تو افضل ہونا اور چیز ہے جائز ہونا اور چیز ہے انسان کو چاہیے کہ نماز میں بہترین لباس پہن کر آئے کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے لگا ہے اس سے بہتر کوئی حاضری نہیں ہے اور اس سے بہتر کوئی گار نہیں ہے مسجد سے بہتر کوئی گار نہیں ہے لیکن افسوس کہ ہم کسی آفس میں جائیں سکول کالج میں جائیں یونرسٹری میں جائیں بہترین لباس پہن کر جاتے ہیں لیکن مسجد میں لباس کا اتنا احتمال نہیں کرتے اللہ ہم سب کو ہدایت بھی دے اور ہم سب کو معافی فرمائے تو یہیں اس حدیث سے چند مسائل ملوم ہو رہے تھے ایک اندھا ڈھانکنے کا اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو بہترین لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے اور یہیں افضل اور یہیں بہتر ہے اب ہم انتقل ہوتے ہیں ہاں یہاں پہ تھوڑا یہ بزاعت کر دوں کہ ایک چادر کا مسئلہ کیا ہے جب ایک چادر ہوگی تو زہر ہے کہ وہ اتنی لمبی نہیں ہوگی کہ کمیز کا بھی کام دے اور شروار کا بھی کام دے تو اگر آپ مناسب انداز سے نہیں باندیں گے تو یا تو آپ کی شرمگاہ لنگی ہو رہی ہوگی یا اوپر سے کندہ ننگا ہو رہا ہوگا تو نبی علیہ السلام نے ایک چادر کو باننے کے معاملے میں ایسی تعلیمات نہیں ہیں جن تعلیمات کو پنایا جائے تو انسان جب نمات پڑے گا تو اس کے جسم کا وہ حصہ ڈھکا ہوا ہوگا جس کو ڈھکا ہوا ہونا چاہیے مثال کے طور پر شریعت نے کہا ہے کہ آپ کو کندوں پہ چادر رکھ کر نمات پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ وہ چادر وہ رمال جو کپڑا آپ نے اوپر رکھا ہے وہ آگے سے کیا ہو کھلا ہو باؤ اس کو آگے سے باندھ لیں تو جب ایک چادر ہوگی اور آپ کندوں پہ رکھ لیں گے اور باندھ لیں گے نہیں تو شرمگاہ کیا ہوگی آپ کی ننگی ہوگی اس لیے کہا گیا کہ چادر جب آپ کندوں پہ رکھیں تو اس اندارت نہ رکھیں کہ آگے سے وہ بندی ہوئی نہ ہو آپ چاہے وہ ایک چادر ہو چاہے دو چادریں ہو لیکن تعلیمات یہی ہیں اور ساتھ ہی یہ تعلیمات دے دی گئیں کہ چادر باندھنے کا آغاز آپ کندے سے کریں یہ نہیں کہ نیچے سے کریں اور کندہ خالی رہ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اب عدیس نمبر ایک سو چودہ ون ون فور ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے رویت ہے وہ رویت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا من اکل ثومن او بسرن فلیعتزلن او لیعتزل مسجدنا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِ کہ جو کھائے کیا کھائے لحسن لحسن کو اور کیا کہتے ہیں دی لحسن کھائے او بسرن گیا کیا کھائے پیاز فلیعتزلن اسے چاہیے کہ وہ ہم سے الگ رہے یا آپ نے کہا کہ لیعتزل مسجدنا اسے چاہیے کہ ہماری مسجد سے الگ رہے وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ اور اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں کہیں بھول نہ جاؤں اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں نہ آئے اور اپنے گھر میں رہے حالانکہ شریعت میں مردوں پہ واضب ہے کہ مسجد میں آکر جماع کے سر نماغ پڑھیں لیکن یہاں پہ جب اس نے لیسن کھایا ہے یا پیاز کھایا ہے تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں آنے کی تجھے اجازت نہیں اور گھر میں بیٹھا رہا ہے کس لیے جی؟ بدبو کی وجہ سے تو اس سے پتا چلا کہ ہم سب کو ایسی صورتحال اختیار کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی اور کو بدبو نہ آئے نہ پیاز کے ذریعے نہ لیسن کے ذریعے اور نہ ہی کسی اور بدبو کو آنا چاہیے مثال کے طور پر جرابیں پہنی ہوئی ہیں کئی دنوں سے اجرابوں کی جو بدبو ہوتی ہے وہ تو پیاز کی بدبو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے لیسن کی بدبو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے بلکہ سعودی علماء کلام کے فتاوہ ہیں اور وہ فتاوہ قابل غور ہیں قابل توجہ ہیں کہ اگر کسی کے موں سے بدبو آتی ہے ناک سے بدبو آتی ہے بغلوں سے بدبو آتی ہے تو ایسا آدمی مسجد میں نہ آئے گھر میں نماز پڑھ لیں کیونکہ وہ اگر مسجد میں آکے نماز پڑھے گا تو یہ اس کی مسئلہ تاہر لیکن جن آدمیوں کو بدبو آئے گی ان کی نماز خراب ہوگی وہ توجہ سے نماز ہی نہیں پڑھ سکیں گے تو ایسا شخص اللہ سے دعائیں کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی بدبو کو زیل کر دے اور علاج کرائے اور ایسی جگہ نہ آئے جہاں پہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہو یہیں سے ایک تیسہ مسئلہ بھی معلوم ہو جائے گا وہ کیا کہ اسلام کسی بھی حالت میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دیں تنگ کریں پریشان کریں اس کی غیبت کریں اس پہ تومتیں لگائیں اس کے خلاف آپ ان کے سوشل میڈیا کو استعمال کریں یا دیگر ذرائع کو استعمال کریں آپ سے دوسرے مسلمان کو محبت کا پیغام ملنا چاہیے احترام کا پیغام ملنا چاہیے تو یہ بھی ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا اور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام دوسری حدیث میں مسلمان وہ ہے جس مسلمان کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کیا رہیں محفود رہیں نہ زبان سے کسی کو تقلیف دے نہ ہاتھوں سے کسی کو تقلیف دے اب حدیث مکمل کرتے ہیں وہ اُتی ایبی قدرین اور لائی گئی ایک ہنڈیا فیہی خضیرات من بقولن اس میں کیا تھی اس میں چند ترکاریاں تھی چند سبزیاں تھی خضیرات ان سر سبز و شہداب کی دیتی من بقولن ترکاریوں میں سے سبزیوں میں سے فوجد لہا لیہا تو آپ نے ان کی بدبو پائی یعنی کہ آپ کو لگا کے ان سے بدبو آ رہی ہے فسآلہ تو آپ نے سوال کیا ان کے بارے میں سفسار کیا فا اخبرا بما فیہا میال بقولی تو آپ کو بتایا گیا ان ترکاریوں کے بارے میں ان سبزیوں کے بارے میں جو اس ہانڈی میں موجود تھی فقالتو آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قربوہ ان کو قریب کر دو کن کے الابادی اصحابی کانمعہو آپ نے اشارہ کیا اپنے بعض سافیوں کی طرف جو آپ کے ساتھ تھے یعنی کہ یہ ان کو دے دو ان کو کھلا دو میں نہیں کھاؤں گا فلمہ رآہو فلمہ رآہو تو جب آپ نے دیکھا تو کاری ہے اکلاہا ان کے کھانے کو آپ نے نہ پسند جانا قال آپ نے کہا کل آپ نے ساتھی سے کہا صاحب سے کہا تم کھالو فانی انادی ملہ تنادی کیونکہ میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے مراتوں نے جبریل علیہ السلام تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے موہ سے بدبو آئے اور جبریل علیہ السلام کو کوئی تکلیف محسوس ہو اور دیگر آدیز سے پتا چلتا ہے بلکہ دیس آگے آ رہی ہے کہ فلسطوں کو بھی اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کس قدر احتیاط کرتے تھے ایسی چیزوں کے استعمال میں جن سے بدبو آتی ہو تو ہمارا دین تحارت والا دین ہے ہمارا دین گنگی سے دور رہنے والا دین ہے ہمارا دین بدبو والی چیزوں سے بھی دور رہنے والا دین ہے صفائی کا درست دیتا ہے غصل کرنے کا درست دیتا ہے مضو کرنے کا درست دیتا ہے ایسی چیزوں کو پڑھ کے انسان کا ایمان تعدہ ہو جاتا ہے اپنے دین پہ یقین بڑھ جاتا ہے اس لیے ان چیزوں کے اوپر توجہ مفضول کرنی چاہیے اور ایسی چیزیں پڑھ کے خود نبی علیہ السلام سے بھی ہماری محبت میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے دوسری حدیث کا تعلق بھی اسی موضوع سے ہے وہ بھی پڑھ لیں حدیث نمبر ایک سو پندرہ ون ون فائیب ان جابر روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشک نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکل البصل اویسوم جو کھائے پیاز یا لہسن اویل قرآت یا کھائے قرآت قرآت کس کو کہتے ہیں جی گندنا کیا کہتے ہیں اس کو گندنا یہ اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں تو پیاز جب جو پیاز جب ہوتا ہے جدائی شکل میں تو یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے گندنا کہتے ہیں اس کو تو جو پیاز کھائے یا لہسن کھائے یہ گندنا کھائے فلا یقرہ بننا مسجدنا وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے دیکھیں سختی دیکھیں سمسلم اللہ اور یقرہ بننا کے بعد کیا ہے نون وہ ہرگز ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے تو آپ دیکھ لیں کتنی سختی ہے اس آدمی کے بارے میں جس سے بدبو آ رہی ہو حالانکہ اس نے حلال چیز کھائی ہے پاک چیز کھائی ہے حرام چیز نہیں کھائی فَإِنَّ الْمَلَائِكَتَا کیونکہ فرشتے تتعذہ وہ عذیت محسوس کرتے ہیں تقریب محسوس کرتے ہیں مِمَّا يَتْعَذَّا مِنُهُ بَندُّ الْإِنسَانُ ان چیزوں سے جن چیزوں سے انسان کے بیٹے تقریب محسوس کرتے ہیں اور ایک الویعت میں ہے کہ آپ نے کہا تھا بنو آدم جن چیزوں سے آدم علیہ السلام کے بیٹے تقریب محسوس کرتے ہیں اس حدیث کو رویعت کے امام مسلم نے نمبر ہے اس کا پانچ سو چون سٹھ فائیب سکس فور اور اوپر جو بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی جناب اجابر کی وہ بھی جناب اجابر کی تھی اس کا نمبر بخالی شریف میں تھا آٹھ سو پچمن ایٹ فائی فائی اور مسلم میں اس کا نمبر یہی تھا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے تو ان دو احادیث سے بھی پتا چلا کہ مسجد میں جب آئیں تو آپ سے خشبو آ رہی ہو خشبو لگا کر آئیں خشبو نہیں لگا سکتے تو کم از کم لوگوں کو بدبو سے محفوظ رکھیں نبی علیہ السلام تو خشبو کا بہت احتمام کرتے تھے مسواب کا احتمام کرتے تھے وضو کے موقع پہ نماز کے موقع پہ تو ہم نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ہمیں بھی آپ ہی کے انداز میں کوشش کرنی چاہیے کہ خشبو کو استعمال کریں اور کم از کم بدبو سے بچیں ان دو احادیث بفتر حکب کم بلدے تو کم از کم بری fraك کی م PayPal چاہیے جاہدمی نماز بkeiten اگر بگر بھی تووق جاہد افتر لدst موسیقا 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 موسیقا